سلامتی ہو آپ پر مگر اس کے اردگرد سنگتری گھوم پھر رہے ہوتے ہیں وہاں سے رات کے وقت کسی کو گزرنے کی اجادت نہیں اگر تم گھاس اور خیموں کے امباروں کو آگ لگا سکو تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ صلیبی حکمران ساری دنیا کو بھول کر وہاں پہنچ جائیں گے گھاس کپڑے اور لکری کے شولے اسمان تک جائیں گے سارے شہر پر خوفتاری ہو جائے گا آگ لگانے کے ساتھ ہی اگر تم گھوڑوں کو بھی کھول دو تو وہ ڈر کر ایسا بھاگیں گے کہ لوگوں کو کچلتے پھریں گے مگر یہ سوچنا ہے کہ آگ لگائے گا کون گھوڑے کون کھولے گا اور آگ لگانے کے لیے وہاں پہنچا کس طرح جائے گا فرش کر لو آگ لگ گئی ایک نوجوان نے کہا اور وہ امارت بھی خالی ہو گئی تو ہمیں کیا کرنا ہوگا میں ساتھ رہوں گا برجیس نے جواب میں کہا اس امارت میں تم میرے بغیر نہیں جا سکو گے وہاں میرے دو ساتھی موجود ہیں وہ مجھے بتا دیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں مگر یہ بھی سوچلوں کے لڑکیوں کو اٹھا تو لائیں گے انہیں چھپانا ہوگا اس کے بعد کر کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑے گی سلیوی یقین ہی نہیں کریں گے کہ مسلمانوں کے سوا کسی اور کا کام بھی ہو سکتا ہے مسلمان پہلے کتنے کچھ حرام میں ہیں امام نے کہا میں یہ مشوہ دیتا ہوں کہ ہم یہ کام کر گزریں سلیویوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ مسلمان کتنا ہی مجبور اور بے بس کیوں نہ ہو وہ غلام نہیں رہ سکتا اور اس کا وار جگر چاک کر دیا کرتا ہے برجیس یہ سن کر سوچنے لگا پھر کچھ وقفے کے بعد بولا آگ لگانے کے لیے تین چار لڑکیاں چاہیے وہ سنتری سے کسی علا فوجی حاکم کا پتہ پوچھیں اور سنتری کو مار ڈالیں جو تاثر لڑکیاں پیدا کر سکتی ہیں وہ مرد نہیں کر سکتا مرد شک پیدا کر سکتا ہے پھر یہ مسئلہ پیش آیا کہ اتنی تیز لڑکیاں کہاں سے ملیں گی اسمان سارم نے کہا کہ ایک بہن تو اس کی النور ہوگی ایک اور نوجوان نے کہا کہ دوسری اس کی بہن ہوگی باقی نوجوانوں میں سے کسی کی بہن نہیں تھی امید ظاہر کی گئی کہ دونوں لڑکیاں اپنی اپنی ایک سہلی کو ساتھ لے لیں گی یہ سن کر برجیس نے ان لڑکیوں کو کام سمجھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تب تک سورج گروہ ہو گیا تھا امام مسجد ایک طرف چلا گیا باقی سب ایک ایک کر کے باہر نکلے سب سے آخر میں برجیس باہر نکلا وہ پھر وہی موچی تھا جس سے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے ایڈگرد کیا ہو رہا ہے وہ جھکا جھکا اس طرح مری مری چال چل رہا تھا جیسے ساری دنیا کے رنج و گم کا بوجھ اسی کے کندوں پر گر پڑا ہو کچھ دیر بعد اسمان سارم گھر میں داخل ہوا تو برجیس جوڑی میں پہنچ چکا تھا اسمان سارم نے اسے دیکھا اور پھر گھر کے اندر چلا گیا اور اندر جا کر اپنے ماں باپ اور النور کو بٹھایا اور ساری تفصیل بتائی کہ سلیبیوں نے کس طرح مسلمانوں کا کافلہ لوٹا اور دو لڑکیوں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں اسے تمام تر واقعہ سنا کر کہا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان لڑکیوں کو آزاد کرانے جا رہا ہے اور اس مہمِ النور کی ضرورت ہے اسمان سارم کے باپ کی تانگ سلیبیوں کے خلاف لگتے ہوئے جوانی میں کٹ گئی تھی اور اب وہ جہاد کے قابل نہیں رہا تھا اس نے اسمان سے کہا بیٹا تم نے اگر اتنے خطرناک کام کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے یہ نہ سننا پڑے کہ تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غداری کی ہے اس کام میں پکڑے جانے کا امکان بہت زیادہ ہے اگر تم پکڑے گئے اور تمہارے ساتھی نکل گئے تو اپنی جان دے دینا مگر اپنے ساتھیوں کے نام پتے نہ بتانا میں تمہیں سلاح الدین ایوبی کی فوج کے لیے جوان کر رہا تھا لیکن تمہاری بہن کی شادی کر کے تمہیں رخصت کرنے کا سوچا تھا جاؤ اور میری روح کو مطمئن کر دو ایک بار پھر سن لو میں کسی سے یہ نہیں کلوانا چاہتا کہ تمہاری رگوں میں سارم کا خون نہیں تھا باپ نے بیٹی کو بھی اجازت دے دی اسمان سارم نے اس سے بتایا کہ برجیس ڈیوڑی میں بیٹا ہے اور وہ اس مہم کی رہنمائی اور کمان کرے گا اسمان نے النور سے کہا کہ فوراں اپنی ایک یا دو سہیلیوں کو بلا لائے جو اس کام میں شامل ہونے کی جورت رکھتی ہیں النور اسی وقت باہر نکل گئی اور ذرا سی دیر میں سہیلیوں کو بلا لائی اتنے میں اسمان سارم کا ایک ساتھی اپنی بہن کے ساتھ آ گیا اس دوران برجیس کو بھی اندر بلا لیا گیا پھر ایک ایک کر کے ساتھوں جوان آ گئے جب سب لوگ جمع ہو گئے تو برجیس نے تمام طریقہ واردات سمجھایا خاص طور پر اس نے لڑکیوں کو ذہن نشین کروایا کہ کیسے کیسے کرنا ہے برجیس نے احتیاطی تدویر کرتے ہوئے لڑکیوں کے گلے میں چھوٹی سلیپ ڈال دی تھی پھر برجیس نے لڑکیوں کو فوراں لباس اور حلیہ درست کرنے کو کہا اور ایک کو نوکرانی بنا دیا اس کے موں اور ہاتھوں پر مٹی اور سیہی سی مل دی پھر وہ عثمان سارم اور اس کے ساتھیوں کو بھی ہدایت دینے لگا وہ خود ان کے ساتھ جا رہا تھا عثمان سارم کے باپ نے بھی کچھ اچھے مشور دیئے لڑکیوں سمیتھ سب کو خنجر دے دیئے گئے تیاریوں میں وقت گزرتا رہا اور روانگی کا وقت ہو گیا سب کو اکیلے اکیلے جانا تھا اور ایک تیش شدہ مقام بر ملنا تھا لڑکیوں کا راستہ لگ تھا انہیں اندازن وقت بتا دیا کیا جب انہیں آگ لگانی تھی اس وقت برجیش کی جماعت کو حملے کے مقام پر ہونا چاہیے جس میں کسی وقت کی غلطی اور کسی کی زیادہ سی بے احتیاطی سب کو ایسے قید خانے میں ڈال سکتی تھی جو کسی جہنم سے کم نہیں تھا سب سے زیادہ خطرہ لڑکیوں کا تھا کیونکہ وہ لڑکیاں تھی تصور کیا جا سکتا تھا کہ ان کے پکڑے جانے کی صورت میں ان کا کیا حشر ہوگا النور نے کہا پکڑے جانے کا خطرہ ہوا تو لڑکیاں اپنے خنجروں سے خودکشی کر لیں گی وہ کفار کے ہاتھ میں نہیں آئیں گی شہر پر خاموشی تاریخ تھی کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی صرف ایک جگہ ایسے تھی جہاں رات کو سکوت کا ذرہ بھر بھی اثر نہیں تھا یہ وہ امارت تھی جہاں سلیبیوں کا متعدہ کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر تھا وہیں سلیبی حکمرانوں اور اعلیٰ کمانڈروں کی رہائش بھی تھی یہ لوگ اس حال میں ایک ایک کر کے آ چکے تھے جہاں ہر رات وہ شراب نوشی اور رکس کی محفل جمعائے کرتے تھے اس رات ان کا موضوع دو نئی مسلمان لڑکیاں اور مالو اصباب تھا جو کافلے سے لٹا گیا تھا کسی نے پوچھا کہ یہ لڑکیاں کس کام آ سکتی ہیں ایک فوجی کمانڈر نے جواب دیا کہ لڑکیاں بالک ذہن کی ہیں اس لیے انہیں جسوسی وغیرہ کے لیے استعمال نہیں کیا جائے سکتا ایک کی عمر سولہ سترہ سال ہے اور دوسری کی عمر بائیستہ ہی سال کچھ ہر سار تفریق کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں اس کے بعد انہیں اپنے دو فوجی افسروں کے حوالے کر دینا ایک آلہ کمانڈر نے کہا وہ ان سے شادی کر لیں گے اس وقت عثمان سارم اور برجیس اس امارت میں جس میں مگوئے لٹکیاں تھی اتنی دور جھاریوں میں چھپے ہوئے تھے جہاں سے امارت انہیں اپنے سر پر کھڑی نظر آ رہی تھی ان کے ساتھ ساتھی ان سے تھوڑی دور بکھرکار انہیں کی طرح چھپے ہوئے تھے برجیس نے سب کو اچھی طرح بتا دیا تھا کہ کون سے اشارے پر انہیں کیا کرنا ہے عثمان سارم کو ان چار لڑکیوں کا غم تھا جو فوجی سوان کے ساتھ گھاس کو آگ لگانے گئی تھی ان لڑکیوں میں اس کی اپنی بہن النور بھی تھی اس وقت تک آگ لگ جانی چاہیے تھی توقع یہ تھی کہ اگر سکیم کامیاب رہی تو آگ کے شلے اٹھیں گے اور پھیلیں گے اور اس امارے سے تمام کمانڈر وغیرہ آگ کی طرف بھاگیں گے جو ایک قدرتی رد عمل تھا کیونکہ فوجی ساز عثمان کو آگ لگنے کی صورت میں وہ اپنی محفل ایش و طرب میں مگر نہیں رہ سکتے تھے ان کے جاتے ہی نوجانوں کو آمارت پر ٹوٹ پڑنا تھا مگر لڑکیوں کو گئے بہت وقت ہو گیا تھا جب ابھی تک آگ نہ لگی تو عثمان نے سرگوشی میں کہا لڑکیاں پکری نہ گئی ہوں خدا کو یاد کرو پرجیس نے کہا ہم چوری کرنے نہیں آئے اللہ مدد کرے گا دوستو آج کے لیے اتنے ہی اپنا خیال لکھئے اور آپ کے اس چینل کا بھی بہت شکریہ